نمشکا 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 جی پچھلے بار آپ نے بتایا تھا کہ ویر حنوان کو سیتا جی کے سممک جانے میں سمجھ میں نہیں آرہا تھا کیوں کیا کریں بہت وہاں پوہ میں تھے پھر انہوں نے سیتا جی کے سامنے جانے کا کیا طریقہ اپنایا ان کی بڑی چنتہ تھی کہ میں سامنے جاؤں وہ گھبرا جائیں کچھ ہو جائے تو میں کیسے جاؤں کہ وہ گھبرا نہیں بہت وچار کرنے کے بعد انہوں نے کہا میں ایسا کرتا ہوں کہ میں جہاں بیٹھا ہوں وہیں بیٹھے رہتا ہوں اور میں گاہ گاہ کے پودی رام کتھا سناتا ہوں تو وہ وہیں پیڑ کے اوپر بیٹھے ہوئے نیچے سیتا جی بیٹھی ہوئی اور انہوں نے رام کتھا سنانی شروع کی کیسے مہاراج دشرت کے پتر اور پھر ونواس کی بات اور پھر سیتا کے ابھران کی بات اور پھر سگریو نے دودھ بھیجے ہیں ساری باتیں بڑی مدھر سور میں مدھر وانی میں گاتے ہوئے سنانے لگے اس میں بتاتے گئے کہ سگریو نے دودھ بھیجے ہیں جگہ جگہ ان دودھوں میں سے ایک دودھ سو یو جن کا سمدھر لانگ کے لنکا میں آیا ہے اور آنے کے بعد اس نے جان کی کو دیکھا اور جیسا روپ سنا تھا ویسا ہی پایا اس طرح کر کے پوری بات انہوں نے سنایا سیتا جی نے جب یہ سنا تو ان کی پھر کیا پرتکریا تھی پہلی پرتکریا تو یہ تھی کہ تنت پرسند ہو گئی دس ماہ کے بعد وہاں صدا راکشہ سن سے گھرے رہنے کے بعد اچانک انہیں رام کا نام سنائی دے رہا تھا تو یہ تو ان کے لیے بہت پرسند اتا کی بات تھی کی کیا ہو رہا ہے رام کتھا کون گا رہا ہے یہ چاروں اور دشتری رگا نہیں دوڑانے لگی اوپر نیچے ہی کون ہے جی پھر انہوں نے اوپر نظر کی تو دیکھا ایک وانر ہے جی ویسا لگ رہا ہے کیا رام ایسا نہیں لگ رہا کہ مارنے کے لیانے والا ہے جی اور بڑا بہنکر بھی دکھا ہے اس کے نیتروں کی طرف دیکھا تو بیلکل لگ رہا ہے کی تپے ہوئے چمکتا ہوا سونا ہے جی تیجسوی تو بھتے ہیں جی نماز بہنکر تیجسوی تو اتنی تیجسوی میں بہنکر بھی ہے جی تیجسوی ہے لیکن تیجسوی ہے آنکھیں ایسی چمکردار ہیں بہنکر بھی ہیں جی جی سیتا گھبرا گئی کہ یہ بڑا بہنکر جیو آگیا ہے جی اور ایسا ہے کہ اس کو دیکھنے کا بھی ساہا سمجھ میں نہیں ہے یہ کیا مایا ہو رہی ہے یہ کچھ میں واستو میں کہا ہوں میں کہیں سب تو نہیں دیکھ رہی کیا ہو رہا ہے گھبرا کے جی وہ بلکل بھے کے مارے جیسے مورچھت ہو جاتے میں مورچھت ہو گئی اور ولاب کرنے لگی ہا رام ہا لکشمان کہاں آگئی کیا ہو گیا ایک دم ولاب کی ستتی میں آگئی رونے لگ گئی اور اس رو تی ستتی میں انہوں نے دیکھا کہ وہ جو بہنکر وانر تھا جی یونکہ پہلے پیڑ کے اوپر تھا جی وہ تو سامنے آکے بیٹھ گیا پیڑ سے اتر آیا اور سامنے آکے بیٹھ گیا پیڑ میں نہیں سامنے بیٹھا ہے جی سیتا جیز اور پیڑ گئی ہوں گے اور در گئی کہ یہ ہو کیا رہا ہے کئی میں تو نہیں دیکھ رہی ہیں جی یہ ہے کیا جی یہ تو یہاں لنگا میں انا پہ کھشت تھا جی وہ بہتکل ڈری سہمی روتی ہوئی بیٹھ دی جب ہنمان جی سیتا جی کے سامکش ایسے پیٹھ گئے پھر ہنمان جی نے کچھ کہا سیتا جی سے بات چیز پرانم کرنی ہی تھی جی جی نمان کی سمجھداری دیکھئے بدھی مطا دیکھئے جی کہ وہ جان رہے تھے جی سیتا ڈر جائیں گے مجھ سے انہیں اپنے روپ کا اپنی شکتی کا اپنے تیج کا پورا آبھاس تھا جی تو بڑے وینیت بھاو سے دین بھاو سے وہ پرانام کرتے ہوئے ان کے سامنے کھڑے ہوئے جی ویسے ایک سیوک بھاو سے ان کے سامنے کھڑے ہوکے پرانام مدرہ میں کھڑے ہوگے جی پورا انہوں نے اپنا جو اوپر سے نیچے تک وینم ربھاو بنا لیا اور سامنے کھڑے ہوگے تاکہ لگے گی ہاں یہ کوئی حملہ کرنے نہیں آرہا ہے جی تو وہ وینیت بھاو سے پرانام کر رہا ہے مجھے جی پھر کہا دیکھیں وہ جان گئے تھے کہ سیتا لین پھر بھی جی باتچیت پرانام کرنے کے لئے جی انہوں نے کہا کہ اے ویشال نیتر والی دیوی آپ کون ہیں جی مجھے تو دیکھنے سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ کوئی دیو لوگ سے آئی ہوئی دیوی ہیں جی لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ دیو لوگ سے آئی دیوی تو نہیں کیونکہ آپ رو رہی ہیں لمبی لمبی سانسیں لے رہی ہیں اور آپ کا شریر جو ہے پرتفی کو کسپرش بھی کر رہا ہے دیووں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سپرش نہیں کرتے پرتفی کا اوپر ہی رہتے ہیں جی تو آپ دیوی تو نہیں ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کسی بڑے اسے دراجہ کی مہرانی ہیں جی یا کسی پرکھیات نریش کی کنیا ہیں جی کیا آپ وہ تو نہیں ہے جنہیں راون بل پوروک جنستان سے لے آیا تھا جی جدی آپ سیتا ہیں جی تو آپ کا کلیان ہی دیوی مجھے اپنا پرچے دیں مجھے بتائیں آپ کون ہے جی اب ہاں ہنمان جی کے اس پرکار پرشن پوچھنے پر تو سیتا جی نے کیا اوٹر دیا سیتا ان کی اس ونم ربھاو سے تھوڑی سنیت ہوئی جی روڑا روگ دیا جی میرے کو نقصان پہنچانے آیا ہوئے وقتی تو نہیں لگتا جی وانر ہے بڑا بھینکر بھی دکھرا ہے آنکھیں بڑی تیج ہیں تیج اسوی ہے لیکن نقصان پہنچانے تو انہوں نے اپنا پریچے دیں جی کہ ایک پرکھیات راجہ ہوئے ہیں مہاراج دشرت جی ان کے پتر ران میں ان کی پتنی ہوں اور ان کا راجہ بھی شیخ ہونے والا تھا اور پھر ہم ون میں آگئے اور پھر ون میں رانوڑ نے پھرن کیا میرے پتا کا نام جنک ہے اس طرح کر کے سیتا نے اپنا پورا پریچے دیا کہ میں ایسے 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 میرا پریوارک ایسے ہے اور میں ایسے یہاں پر آئی ہوں اور میں ہی سیتا ہوں تب ہنمان کو کوئی ہنمان بہا پکا کام کرنے والے پر انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ رانوڑ کہہ رہے ہیں سیتا ہے لیکن پھر بھی اپنے ان کے مکھ سے سن لیا کہ ہاں یہی سیتا ہے ایسا نہیں میں کسی قولت عورت کے پاس جا کے سندیج دید تو ان سے پریچے لے لیا کہ ہاں یہ سیتا سیتا جی نے اپنا وستت پریچے دیا پھر ہنمان جی نے بھی اپنا پریچے دیا ہوگا کہ وہ کون ہے بلکل اب ہنمان کی باری تھی پریچے دینے کی جی اب انہوں نے کہا کہ میں رام کا دودھ ہوں جی اور آپ کے لئے ان کا سندیج لے کے یہاں آیا ہوں جی رام نے آپ کے لئے سندیج بھیجا ہے کیوے سکشل ہیں جی اور انہوں نے آپ کا کشل سماچار پوچھا ہے یہ آپ کیسی ہے جی میں یہ جاننے کی لئے ہی آیا ہوں جی اور جو آپ کے پتی کیا نوچر ہیں جو آپ کے پتی کو بہت پریئے ہیں جو مہا تیجسویں ہیں جی پرنام کرتے ہوئے جی آپ کی کشل پوچھی ہے جی کہ آپ کیسی ہیں جی میں اسی ادیشے سے آپ کے پاس آیا ہوں جی حنوان جی کے پریچے دینے کے بعد پھر سیتہ جی نے کیا کہا دیکھیں سیتہ جی اتنت پرسند ہو گئی جی کہ یہ جس سے میں ڈر رہی تھی جی یہ ڈرنے کی بات نہیں ہے جی یہ تو میرے اپنے رام کا دودھ ہے جی تو اتنت پرسندتہ سے ان کے ہر انگ میں رومانش ہو گیا جی جتنے وہ دکھ سے اس راپتری میں گزری تھی جی پہلے راون سے پھر راکشسیوں سے جی وہ سب سماپت ہوکے ایک دم ان کے انگ انگ میں ہر پھر گیا جی ادھر ہنوان بھی اتنت پرسند ہوئے تھے کہ ان میں سیتہ مل گئی ہیں اور باتچید شروع ہو گئی ہیں جی دونوں بڑے پرسند تھے جی اب جب پرسندتہ ہوا ہے کہ اس واتاورن میں جی ہنوان جہاں کھڑے تھے تھوڑا سا آگے سرکھا ہے جی سیتہ کے تھوڑا پاس آگے جیسے ہوتا ہے کہ باتچید کرنی شروع کی پہلے دونوں کھڑے تھے جی پھر تھوڑا تھوڑا پاس آتے گئے جی جی جیسے ہنوان سیتہ کے پاس آنے لگے جی سیتہ کے من میں شنکہ ہوئی کہ یہ جو پاس آتے جا رہا ہے نا جی یہ گڑ بڑ ہے یہ تو راوان ہی ہے جو ایک نیا مایعوی روپ دھر کے یہاں آیا ہے یہ سب راوان کا دودھ وگرہ یہ سب غلط بات ہے جی ان کے من میں شنکہ آگئی جی اگدم گھبر آگئی جی جو ہرشت تھا اس سے اگدم وپریت بھاؤ من میں آگیا جی بولی کہ دیکھو یدی تم رامن ہو جی اور یدی تم مایعوی روپ دھر کے رام کا دودھ بن کے آئے ہو جی تو یہ اچھی بات نہیں ہے تم دھوکے باج ہو جی پہلے بھی تم جنکستان میں بھی سنیاسی بن کے آئے تھے جی اب پھر سے دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہو جی یہ ٹھیک نہیں ہے مجھ دکھیاری ناری کو بار بار دھوکہ دے رہے ہو جی میں دس مہینے سے اپواس میں ہوں دبلی ہو گئی ہوں روڑوں کے میرا برا حال ہے اور پھر بھی تم اس طرح کر رہے ہو جی یہ رامن کیا کر رہے ہو جی اور کہنے کے بعد پھر ان کے من میں کچھ شنکا پناہ آئی جی یا پھر ہو سکتا ہے کہ میری یہ شنکا غلط ہو جی جب بھی رامن میرے سامنے آتا ہے جی تو میرے من میں پرسندتہ نہیں ہوتی جی جی تو جدی رامن میری روپ دھارن کر کے آیا ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا جی تو دیکھئے وہ سیتہ دو منسٹتی میں آگئی جی یہ رامن میری روپ دھارن کر کے آیا ہے یہ واستو میں اور انہوں نے اپنی شنکا سیدھی سیدھی حلمان کے سامنکھ پرستت کر دی جی پہلے تو اس کو رامن سامنودت کرتے ہوئے کہہ دیا اور کہا کہ شاید میری غلط ہو چونکہ تمہیں دیکھ کے مجھے پرسندتہ ہو رہی ہے جی اب دونوں باتیں کہہ دی انہوں نے جی اب آخر کہیں نہ کہیں ان کو لچے تو کرنا پڑے گا نا کہ یہ واستو میں رامن کا دودھ ہے کی نہیں جی تو بولے یہ کہ کی یدی تم رام کے دودھ ہو جی تو یہ کام کرو میرے پریتم رام کے گنوں کا ورنن کرو ان کی پرکشہ لینی جائے ایک پرکشہ بھی پر انہوں نے کارن دوسرا دیا جی کی تم گنوں کا ورنن کرو جی کیونکہ مجھے اپنے پریتم رام کی چرچہ بہت پری ہے جی جی سدا دکھ کے ساغر میں ڈوبی ہوں جی اتنے مہینوں سے دکھ کے ساغر میں ڈوبی ہوں جی تو آج یہ تم چرچہ جو کرو گے مجھے اس کا آنند لینا تو تم رام کے گنوں کی چرچہ مجھ سے کرو تو جی تم دودھ ہو کرو جی ایسے کہکے انہوں نے ہنمان سے کہا جی سیتا نے اس طرح سے شنکا بکت کری پھر ہنمان جی نے کیا کہا ہنمان جی سمجھ رہے تھے کہ یہ منا ستھی جس سے گزر رہے ہیں سورے سے تیجسویں ہیں جی چندرمہ سے بھی سندر ہیں جی کبیر کی بھانتی جگت کے راجہ ہیں اور وشرو سے بھی ادھک پراکرمی ہیں جی ایسے ہیں رام بریحسپتی جیسے ستیوادی ہیں جی اور بریحسپتی جیسے ہی مدربھاشی بھی ہیں روپوان سو بھاگشالی اور کانتیمان تو ایسے ہیں جیسے ساکشات کامدیو چلے آ رہے ہیں جی وہ کروڑ کرتے ہیں پر اسی پہ کروڑ کرتے ہیں جی کروڑ کرنے کا یوگ یہ ہوتا ہے کروڑ کا پاتر ہوتا ہے اور جو کروڑ کا پاتر ہوتا ہے اس پہ پراہار کرنے میں بھی سمرت ہے لیکن رام کا گوڑی یہ بہت اچھا گوڑی ہے یہ ہر کسی پہ کروڑ نہیں کرتا جو کروڑ کرنے کی یوگی ہے اس پہ کروڑ کرتے ہیں اور اس پہ پراہار کرنے میں بھی سمرتا ہے وہ بہت پراکرمی ہے اور سنسار کے سب سشریشت مہارتی ہیں پراکرمی رام کے تیجسویں بارنوں دوارا ید میں شیگر ہی رامن مارا جائے گا آپ اس کو پہ وشواس رکھئے میں ان کا دودھ ہوں رام آپ کی ویوگ سے پیڑت ہے بہت دکھی ہے انہوں نے مجھے بھیجا ہے آپ کی کشل شیم پوچھی ہے اور کہا کہ بتا دینا کہ میں تو ٹھیک ہوں ویوگ سے پیڑت ہوں بر ٹھیک ہوں اور جو سمیترا کا آنند بڑھانے والے یعنی سمیترا کے پتر مہا بھاو مہا تیجسوی لکشمان انہوں نے بھی کہا کہ آپ کو پرنام کروں ان کے اور سے آپ کے چرنوں میں وندنا کروں اور انہوں نے بھی آپ کی کشل پوچھی ہے رام کے ایک سکھا ہے سگریب جو وانروں کے راجہ ہیں میں ان کا منتری ہوں ان کے ہی آدیش پہ میں یہاں آیا ہوں بڑے سو بھاگیے کی بات ہے کہ آپ جیویت ہیں آپ دس مہینے ان راکشیسوں کی بیچ میں رہی ہیں پھر بھی آپ سکشل ہیں جیویت ہیں آپ کو کوئی شارعرک نقصہ نہیں پہنچا ہے یہ پرسندتہ کی بات ہے جیویت ہیں میں اکیلا نہیں تھا آپ کو ڈھونڈنے کے لیے جو نکلا تھا سگریب نے بہت سارے وانروں کو بھیجا تھا اور پھر سب الگ الگ دشاؤں میں گئے تھے جو ہم دکشن دشا میں گئے تھے ہم بھی نراش ہو گئے تھے اور پھر سمپاتی نام کا ایک گدھ راج ہمیں ملے جو کہ جٹائیو کے بڑے بھائی تھے انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہاں لنکا ہے تو میں یہ سو یو جن کے سمدر لانکر میں آیا میں نے راتری میں لنکا میں پرویش کیا پوری لنکا میں آپ کو ڈھونڈا اور یہ جو میں نے لنکا میں پرویش کیا یہ آپ سمجھئے کہ میں نے راون کے سر پر اپنا پیر رکھ دیا ہے آپ کو اس سے اتصاہیت ہونا چاہیے آپ کو مجھ پر وشواس کرنا چاہیے آپ شنکا نہ کریں ساری بات انہوں نے سمجھا دی پوری پتھا بھی بتائی کیسے آئے کیسے آئے سگریم یہ ساری بات کر کے انہوں نے اشوست کرنے کی پورا پریاس کیا ہنمبان جی دوارہ اس طرح سیتا کو آشوست کرنے کے بات پھر سیتا جی تو سنتوشت ہو گئی ہوں گی سیتا بھی اتنی کچھی نہیں تھی ابھی بھی ان کے من میں شنکا تھی تھوڑا تمہیں سنتوشتی آئی جی تھوڑی ان کی وانیاں مدھر ہوں گی جی اب انہوں نے پوچھا جی کی تم رام لکشملا کو جانتے کہ ایسے ہو جی آخر دس مہینے پہلے تک تو سیتا ساپ تھی نا جی بالکل تو پتری بولے گی میں نے تمہیں تو کبھی دیکھا لی ان کے ساتھ جی تم ان کے دودھ کیسے بن گئے جی مہاراج سگریو کے جی منتری ہو جی سگریو وانر راج ہے وہ وانر ہے یہ کیسے ہوا کی منشیوں اور وانر کے بیچ میں سمبند ہو گیا جی وہ سخہ بن جائی یہ کہانی مجھے سمجھ میں نہیں آرہی پوری سمجھاؤ مجھے وستار سے جی اور مجھے مشواہ دلانے کے لیے جی تم مجھے رام اور لکشمن کا پورا ورنن بتاؤ ان کے شریر کے ایک ایک چن کا ورنن کرو ان کی آکرتی کیسی ہے اس کا ورنن کرو ان کی بھجائیں کیسی ہیں اس کا ورنن کرو ان کی جنگہ کیسی ہے اس کا ورنن کرو مجھے پورا ورنن بتاؤ ان کا روپ کیسا ہے اس کا ورنن کرو اب دیکھئے سیتا پوری طرح آشوست ہونا چاہتی تھی کہ یہ وقتی واسطہ میں رام کو جانتا ہے کی نہیں بختم ہی دے رہا جی تو انہوں نے پوری بیگراؤن پوچھی موری کتھا پوچھی کیسے جانتے ہو اور پھر کہا کہ یہ بھی بتاؤ مجھے کہ دکھتے کیسے ان کی پرکرتی کیسے یہ پھر سے ایک پریقشا سیتا نے ہنمان کو دے دی سیتا کے اس پرشن پر پھر ہنمان جی نے کیا کہا ہنمان جی کا دھہر کنہ کوئی کروڈ نہیں اور اب انہوں نے رام کی وقتیتو کا ورنن پرانہ بکی ہے کہ رام کا وقتیتو ایسا ہے بہت وسترد ہے اس کے بعد رام کے شریر کا ورنن پرانہ بکی ہے کہ دکھنے میں کیسے ہیں ان کا کونسا انگ موٹا ہے کونسا انگ پتلا ہے کونسا انگ چکنا ہے کونسا انگ چکنا نہیں ہے ہر طرح سے پورے شریر کا انہوں نے ورنن دیا یہ ورنن بہت والمیکی رامن پڑھنے ہی ہوگی ہے میں ابھی یہاں پر نہیں لوں گا کیونگی نہیں تو مجھے پورا ایک پرکران رام کے اس خوبصورت ورنن پر لینا پڑے گا تم اس پر نہیں جائیں گے بہت سندر ورنن انہوں نے پورا ورنن ان کے شریر کا کیا تاکہ ایک پورا چطر سامنے دکھا دیا کہ ایک چطر اس پرکار ہے اس کے بعد انہوں نے پوری قطع بتائی کہ آپ کا اپھرن ہونے کے بعد کیا ہوا بلے آپ آکاش امارک سے جا رہی تھی آکاش امارک سے جاتے ہوئے آپ نے ایک پروت کے اوپر سے گزرتے ہو کچھ آبوشن گرائے تھے تو ہم لوگ وہاں بیٹھے تھے ہم چار وانر تھے جس میں سگریف تھے میں تھا اور دو اور تھے ہم نے وہ آبوشن اکاتر کیے تھے رکھ لیے تھے را میں سگریف کو ڈھونگتے ہوئے آئے تھے سگریف بھی پہلے سے دکھی تھے کیونکہ ان کے بھائی نے گھر سے نکال دیا تھا تو پورا سگریف کا جو پرسنگ تھا جو پہلے سنیے پورا انہوں نے بتایا پھر بتایا کیسے ان کی مترتہ ہوئی مترتہ کے بعد کیسے سگریف نے وہ آبوشن رام کو دیے اور رام ان آبوشن کو دیکھ کیسے رونے لگیں یہ ساری بات بتائی اس کے بعد بتائے کیسے بالی کا ود ہوا بالی کے ود کے بعد کس پرکار سگریف نے دوتھ بھیجے یہ ساری باتیں انہیں پوری کا تھا وستار سے سنا تھی پہلے ویورنش پورے شریر کا ان کی پرکرٹی کا ان کی بیتتو کا اور اس کے بعد کیسے والی ود کے بعد چار ماہ کا انزار کیا کی ورشہ ریتو سماپت ہو جائے ورشہ ریتو کی سماپتی کے بعد پھر ڈھونڈنے کے لیے الگ لگ دشاؤں میں وانٹ بھیجے گئے اور اس میں سے دکشن دشا والے ہم تھے ہمیں پتا ہی نہیں تھا ہم تو نراش ہو گئے تھے ہم تو آمران انشن کر کے جیوان تیاغنے والے تھے کہ یہ جٹائیو کے بھائی سمپاتی نے ہمیں رہا دکھائی اور اس کے بعد میں یہاں آیا ہوں پھر ان نے اپنا پریچھے دیا ابھی تک تو رام کا پریچھے دے دیا اپنا پریچھے دیا کہ میرے پتا کیسری ہے انہوں نے ایسے ایسے ایک راکشس کو پہلے مارا تھا وہ اپنے آپ میں ایوان رو کے راجہ رہے ہیں اور میں وائیو دیو کا اوراس پتر اور وائیو کے سامان شکتی شالی ہوں ویگ شالی ہوں اچھا نسار روب دھارن کر سکتا اور اسی کاراڈ سے میں یہ سو یو جن جو لانکر آیا ہوں وائیو پتر ہونے کی کاراڈ میری لئے سمبھو ہوا تو یہ سارا انہوں نے ورنن دیکھے سیتا جی کو سمجھانے کا پریاست کیا کہ آپ من سے ساری شنکائیں ہٹا دیں یہ ہنمان جی نے اتنا وستار سے ورنن کیا تو سیتا جی کو تو بشواس ہو گیا ہوگا کہ ہاں یہ رام جی کے دوتی ہے انہوں جی ایک بات آپ نے پہلے بتائی تھی کہ جب ہنمان جی سیتا جی کی کھوچ میں آ رہے تھے تو رام جی نے ان کو ایک مدرگا دی تھی اپنی جو سیتا جی کو ایک وشواس دلانے کے لئے کہ ہاں رام نے ہی انہیں بھیجا ہے تو وہ مدرگا بھی تو لے کے آئے ہوں گے ہاں لیکن دیکھئے ہنمان نے پہلے باتچیت کے مادیم سے اپنے ویبھار کے مادیم سے سیتا جی کو اپنے انکول کیا کہ سیتا کے مند میں شنگ کا اوشواس سمافت ہو جائے کیونکہ جاتے ہی پہلے مدرگا دے دیتے تو شاید سیتا سوستی یہ بھی ایک مایا ہے اس مدرگا کو بھی سمماننا دیتی یہ بھی تو ہو سکتا تھا تو پہلے پوری باتچیت ہو گئی جب پوری باتچیت ہو گئی باتچیت ہونے کے بعد سیتا جی سنتوشت ہو گئی سیتا جی کو وشواس ہو گیا کہ یہ رام کا دوت ہے ساری بات جانتا ہے میرے پریوار کو جانتا ہے اس کے بعد جو گھٹنا کرم ہوا ہے وہ بھی ٹھیک لگ رہا ہے آبوشن والی بات بھی انہیں بتا دی گئی آبوشن بھی بتا دیے گئی یہ یہ آبوشن آپ نے جرائے تھے تو سیتا جی کو پورا وشواس ہو گیا اور ورنن بھی کر دیا تو ہر طرح سے وشواس ہونے کے بعد جب ان کے مند میں یہ آ گیا کہ ہاں اس میں کوئی شنگ نہیں ہے تو پھر حنوان نے کہا ان سے کہ دیکھئے میں پرمدھیمان رام کا دوت اور جب میں آ رہا تھا تو مجھے رام نے کہا تھا کہ جب تم میری پرمپریے سیتا سے ملو تو اسے وشواس دلانے کے لیے کہ تم رام کے دوت ہو انہیں میری یہ مدرکہ دے دی جس پہ میرا نام انکت ہے انہوں نے انگوٹھی جو تھی رام کی وہ دی کہ یہ انگوٹھی سیتا کو دے درہا اسے پہچان نہیں اور اس کے بعد انہوں نے انگوٹھی سیتا کو ارپیت کی سیتا دیکھتے وہ انگوٹھی پہچان گئی اب من میں ویسی شنگائیں سماتھ ہو گئی تھی اب یہ انگوٹھی دیکھ کے تو من میں کوئی شنگا بلکل بھی نہیں بچی اس کے بعد اس میں ملوان نے اسے کہا کہ آپ اس انگوٹھی کو اپنے پاس رکھ لیں اور یہ وشواس کریں کہ جو آپ کا دخ کا کال تھا وہ اب سماپتی کی اور ہے اب آپ کے جیون میں اچھا سمیں پرارم ہوگا اب آپ اپنے آپ من کو پرسند کر لیں لیکن حنوان کے اوپر یہ جمع داری بھی انہوں نے اپنے اوپر لے لی تھی کہ میں سیتا کو آشوست کر دوں ایسا نہ ہو کہ سیتا اپنے پران ہر لے تو میرا سارا پرکرم ساری محنت سارا سب کچھ بیکار ہو جائے گا تو اب انہوں نے یہ کر لیا جس سے انہوں نے آشوست کیا کہ آپ پرسل نچت ہو جائیے اور اب آپ کو کوئی جنتہ کرنے کے آشانتہ نہیں اب سیتا جی نے ہنوان جی سے ایرام جی کے کشل شیم بھی پوچھے ہوں گے کہ وہ کیسے ہیں لیکھئے ابھی تک تو شنکا تھی اب شنکا سواپ پھو گئے شنکا سواپ ہونے کے بعد ایک پتنی چونکہ اپنے پتی سے دس مہینے سے نہیں ملی اپنے پریتم سے دس مہینے سے نہیں ملی تو اس کے اندر تو پرشنوں کا ایک دم وہ باہر آ رہا ہوگا پرشن میں پرشن ہوں گے اس کے من میں ابھی تک تو شنکا کوئی پرشن پوچھا ہی نہیں تھا اب ان کے من میں پرشن ہی پرشن تھا پر اس سے پہلے وہ بڑی ایک راجسک ناری تھی وہ بڑی پرشن پوچھنے کے پہلے یہ بس کی بات نہیں ہے کہ وہ سو یوجن کا سمودھ رلانگ کرا جا ہے اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ تمہارے من میں رامر سے کوئی بھے نہیں ہے کوئی گھبرات نہیں ہے تم واسطہ میں اس یوگ یہ ہو کہ میں تم سے بات کروں اور رام نے تمہیں یدی دودھ کے روپ میں چنا ہے میرے پاس آنے کے لیے تو نشے ہی انہوں نے تمہارے شیل کا چرتر کا سب پرکار سے پریشن کر لیا ہوگا کہ تم واسطہ میں اس یوگی ہو تمہیں میں ہر پرکار سے یوگی مانتے ہوئے اب میں تم سے بات کروں گی اب مجھے تم رام کے بارے میں بتاؤ میرے پریعتم کے بارے میں بتاؤ کہ وہ تو اتنے شکتی شالی ہیں وہ تو دیوتاں کو بھی جیت سکتے ہیں مجھے ان کی شکتی کا بھان ہے پھر وہ ابھی تک میرے کو لینے کیوں نہیں آئے کیا بات ہے کہ وہ کیا مجھے بھول گئے ہیں چاہ کارن ہے کہ وہ مجھے لینے نہیں آئے ہیں یہ تو ایک انہوں نے وقتقت پوچھا رام کے بارے پوچھا کہ رام کہیں ایسا تو نہیں کہ بڑے سنتپ یا ویتھت رہنے لگ گئے ہیں اپنا کرتب بھی وہ آج کل کرتے ہیں کی نہیں کرتے کہ ایک اچھے پروش کے جو جو لکشن ہوتے ہیں اب سیتا وہ پوچھ رہی ہے کہ کرتے ہیں اور وہ ہم جارے لیے سیکھنی یوگ کے بات ہے کہ ان میں کوئی دینتا یا گھبراہت تو نہیں آگئی وہ پروشوچت کارے کرنے میں جو ان کے کرتب بھی کے نسار ہمت سے کارے کرنا ہوتا ہے اس میں کوئی جھجک تو نہیں آتی ان کو وہ مطروں کے پرتی مطر بھاؤ رکھتے ہیں کی نہیں رکھتے ہیں مطروں سے جدی کوئی کام ہو تو کیول دو ہی اپائیوں کا سہارا لینا کی انمتی ہوتی ہے ایک سام اور دان وہ ان دو کا ہی سہارا لیتے ہیں یہ ایسا تو نہیں کہ مطروں پر کرنے لگ جاتے ہیں شتروں کی جیتنے کی وہ اچھا رکھتے ہیں کی نہیں رکھتے ہیں اور شتروں کو جیتنے کے لیے دان بھید اور دند کا سہارا لیتے ہیں کی نہیں لیتے ہیں شتروں کو سام یعنی سمجھاڑ دینا نہیں شتروں کو دان یعنی تو آپ کچھ دے دو لے لو صدا کر لو یا ان کا بھید نکال لو کوئی اور ان کا واجل کر دو کچھ کر دو یا دند ید کرو ان تین میں وشواس کرتے ہیں کی نہیں کرتے وہ سمجھنا چاہی کیوں ایسا تو نہیں کہ میرے ان سے دور ہونے کے پاس ان کا ویکتتو بدل گیا ہو وہ ویکتتو میں وہی رام ہے کی نہیں ہے پھر ایک پرشت جو ہے جو بہت مہترکون پرشت ہے سیتا پوچھتی ہیں کیا رام پریتن پور وقت متروں کا سنگرہ کرتے ہیں کہ وہ نئے نئے متر بنانے میں اتصاہ دکھاتے ہیں ادھکتر پتنیاں کیا کہتی ہیں کہ دوستوں کے چکرنا مت پڑھ تو میرے ساتھ رہو یہاں ایک پتنی ہے جو بول رہی ہے کہ رام جو ہے اب نئے متر بنانے میں ان کا اتصاہ رہتا ہے کیونکہ جب وقتی نئے متر بناتا ہے متروں سے سممند بناتا ہے تب ہی وہ شکتشالی ہوتا ہے وہ حنمان سے پوچھتی ہیں کیا شترو بھی شرناغت ہو کر اپنی رکشہ کے لئے رام کے پاس آتے ہیں آپ کا جو نام ہے آپ کی رپوٹیشن ہے اس طرح ہونی چاہیے شترو بھی شرناغت ہو کر سویمی آجائے آپ کے پاس کیا آپ ہماری رکشہ کیا رام کے ساتھ ابھی بھی ایسا ہوتا ہے یہ رام کا ایک گھن ہے کیا رام نے متروں کا اپکار کر کے اپنے لئے کلیان کاری بنا لیا ہے یعنی یہ ایک پریاس جتی کو صدا کرتے رہنا چاہیے کہ جو آپ کا متر ہے ٹھیک ہے متر ہے لیکن آپ پریاس کریے کہ کچھ ان کو متر پر اپکار کر دے تاکہ وہ آپ کے پرتی اور زیادہ پوزیٹیو ہو جائے یہ پریاس ہمیشہ کرتے رہنا کیا رام بھی بھی ایسا ہی کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ گھن ہمیں سیکھنے والا ہے اور سیتا کو معلوم دا کہ یہ رام میں ہے تو اندوان سے کچھنے کیا بھی 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 ایسا ہی کرتے ہیں بدل تو نہیں گئے کیا آپ متروں کا اپکار کریے اور دوسری بات بہت مہترکنی ہے کہ متروں سے اپکار تو بھی ہوئیے کیاوال متر کو دیتے رہی ایسا نہیں جب ہی متر کو اپکار کرے تو اسے گرہن بھی کریے تب ہی تو سممند بنے گا اگر میں متر سے نہ کچھ لوں گا تو کوئی متر تھا تو نہیں ہوئی تو یہ متروں کا اپکار کرنا اور متروں سے اپکار سویکار کرنا کیا رام اس پرکار ابھی بھی کرتے رہتے ہیں یہ جو سیتا رام کے بارے پوچھ رہی ہیں یہ ایک پرشن جو ہے بڑا بھتپون ہے ہمارا سیکھنے کے اب ایک دوسرا پرشن سیتا پوچھتے ہیں کیا رام دیوتاؤں کی کرپا کے لیے پرارتھنا کرتے ہیں کیا رام پرشارت یا پورش کے ساتھ ساتھ ڈیو ان دونوں کا آشرے لیتے ہیں کیونکہ جیون میں سفلتا ہے کیونکہ پرشارت آوشک ہے لیکن دیو کرپا بھی آوشک ہے کئی بار اہنکاری ہو جاتا ہے تو دیو کرپا اس کے اوپر نہیں ملت رستے چلا جاتا ہے تو سیتا محلوم کہ رام دونوں کو ساتھتے ہیں تو پوچھ رہی ہیں کیا وہ دونوں کو ابھی بھی ساتھتے ہیں کوئی بدل تو نہیں گئے یہ بھی ہمارے لیے سکھنے کی بات ہے کہ ہمیں پرشارت بھی کرنا ہے اور دیو ستھی بھی کرنا ہے دونوں کو ہمیں ساتھنا ہے پھر انہیں تھوڑی سی اور شنکہ ہوئی اب دس مہینے ہو گئے میں ساتھ تھی نہیں بڑے دکھی رہے ہوں گے ویوگ میں تو بتایا ہی ہے پوچھا کیا دکھ پر دکھ اٹھانے کے قارن براہ مجھے کھن اور شتھل تو نہیں ہو گئے یکتی پر دکھ آئے اور اس دکھ سے وہ شتھل ہو جائے ڈپریس ہو جائے ملکل ہمت چھوڑ بیٹھے تو کچھ نہیں کر سکتے سیتا کے لئے پرشن بہت مہتفون تھا کیونکہ سیتا کوئی آکلت کرنا تھا کیا رام آپ آئیں گے اگر کھن ہو گئے ہیں شتھل ہو گئے ہیں ہمت ہار چکے ہیں تو بجے لینے کیسے آئیں گے تو جیون میں جدی کچھ پانا ہے تو کھن نہیں ہونا ہے شتھل نہیں ہونا ہے اتسا بنائے رکھنا ہے اور سیتا یہی پوچھ رہی تھی پھر سیتا نے پوچھا کی رام مجھ پر سنے ہین تو نہیں ہو گئے ایسا تو نہیں کہ میرے پرتی جو پریم تھا سماتھ ہو گیا کیا رام مجھے سنکت سے چھوڑانے کے لئے آئیں گے اور تم نے بتایا کہ رام کے مطر ہیں سگریو کیا واناراج سگریو رام کی مدد کریں گے رام کے ساتھ مجھے چھوڑانے کے لئے ویل واناروں کے سینہ بھیجائیں گے کیونکہ انہیں چند تھا کہ کہ میں جہاں پر جیویت رہوں گی نہیں رہوں گی کیا یہ ہوگا یہ بھی بتاؤ مجھے کیا رام اپنے بانوں سے راوان دا سنہار کریں گے پھر انہیں پوچھا جی 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 پوچھا تھا شیتھل تو نہیں ہو گئے کھن تو نہیں ہو گئے رام کا مکھ تو جب بھی میں نے ان کو دیکھا سدا چمکتا رہنے والا کانتیمان سندر جی پچھلے دس مہینوں کوئی نام کا مکھ سوک تو نہیں گیا دیکھو پتنی کتنی چندہ کر رہی ہے جی اسے معلوم ہے کہ وہ ویوگ میں ہے پی اس ویوگ میں بھی جی پی چاہتی ہے کہ اس کے پیتم اتساہت ہوں اور دھرم کا مارگ نہ چھوڑے دھرم کا مارگ بھی نہ چھوڑے اتساہت بھی ہوں مکتروں سے بھی سببند رکھ رہے ہوں جی جو ایک جیون کا ایک طریقہ ہے جینے کا اس کو پوری طرح جی رہے ہوں جی پی اس نے کہا کہ جس جن رام کو راج جی کا تیاک کرتے سمیت اکیلے پیدل میرے کو ساتھ لے کے لکشنا کو ساتھ لے کے ورن میں چلتے ہوئے تنک بھی پھے یا شوک نہیں ہوا تھا جی وہ اس سنکٹ کے سمیت جب راوان نے پرند کر لیا ہے جی تو ان کی حدن میں دھہر ابھی بھی ہے کی نہیں ہے جی کہ یہ ایسا تو نہیں کہ وہ خبرہ گئے ہیں وہ حمد چھوڑ دی انہوں نے جی پھر ایک ہمارے لیے سندیش جی 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 آپ سفلتا چاہتے ہو تو دھہر اتسا جی ہونا چاہیے جی دھہ شوک یہ دھارن کرنے والا کبھی ویجائی نہیں یہ سیتا جانتی تھی جی اس لیے انہوں نے پوچھا پھر ایک دیرے سے کہا کہ دیکھو میں تم سے یہ سب اس لیے پوچھ رہی ہیں جی کیونکہ یہ میرے جیون سے سمبنگ دیتا ہے جی میں جینا نہیں چاہتی جی میں تو بس تب تک جینا چاہتی ہوں جب تک مجھے یہ وشواس ہے کہ میرے پریتب مجھے لینے آنے والے ہیں وہ ان کی پرورتی ہے کہ مجھے لینے آئیں گے جی یادی تمہاری باتوں سے مجھے لگے گا کہ میرے پریتب مجھے لینے نہیں آرہے جی تو میں تو پرانہ جاگنا چاہتی ہوں اس طرح کر کے انہوں نے بیر حنمان سے پرشن ان سب پرشنوں کا پھر بیر حنمان نے کیا اتر دیا بیر حنمان نے بہت سمجھداری سے ان سب پرشنوں کا اتر دیا انہیں آشورست بھی کرنا تھا رام کی پرشنسہ تو کرنی ہی تھی لیکن جھوٹ نہیں بولنا تھا جھوٹ بولنا رام کے بارے میں یہ حنمان پرکتی میں نہیں تھا ستھ بولنا تھا انہوں نے کہا کہ آپ بالکل جنتا نہ کریں رام اوشی آئیں گے ابھی تک تو رام کو پتا ہی نہیں تھا کہ آپ یہاں لنکا میں ہیں اور یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ آپ جیوی تھو اس لئے آنے کا پرشنی نہیں ہوتا میں اب آپ سے مل کے جاؤں گا انہیں بتاؤں گا اور جیسے ہی میں ان کے پاس جاؤں گا بتاؤں گا تو رام اور سگری وانروں اور بھانوں کی بہت وشال سینہ لے کر آئیں گے یہ جو ساغر ہے اس پر سیتو بنائیں گے اور اس سیتو سے یہاں پوری سینہ آئے گی اور لنکا کو راکشسوں سے سونی کر دیں گے لنکا میں راکشس نہیں بچیں گے آپ یہ وشواس رکھو کہ رام کے مارگ میں جو بھی کھڑا ہوگا چاہے وہ کوئی راکشس ہو چاہے دیوتا ہو چاہے کوئی منوشے ہو چاہے کوئی وہ اپنی ملتیو کو آمنت رنگ دے گا اس کا سنگھار ہوگا ہی ہوگا آپ یہ وشواس رکھو اور جہاں تک رام کی آپ نے پوچھا رام کی ستتی کیسی ہے تو بڑے دکھی بہت دکھی ہیں ان کی ستتی ایسے ہے جیسے کی کوئی ہاتھی ایک شیر سے پیڑت ہوتا ہے تو حیران پریشان ہوتا ہے اس کو شنمروی چین نہیں ہوتا تو ویسی ستتی میں ہیں ان کا چت سدا آپ میں ہی ستھر رہتا ہے پورا من آپ میں لگا رہتا ہے تو بلکل ایسے آپ میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ انہیں تو دھن سے کھانا کھانا کھانے کبھی ہوش نہیں رہتا جو شتری و چت بھوجن ہے وہ بھوجن بھی نہیں کرتے کچھ بھی مل جاتا ہے کھا لیتے کئی بار تو اتنا آپ میں ڈوبے ہوتے ہیں اتنا چت آپ میں ڈوبا ہوتا ہے کہ مچھر کیڑے سارپ تک ان کے پاس آ جاتے ہیں یہ سودھ نہیں رہتی ان کو بھگانا ہے کھانا آپ میں ڈوبے رہتے ہیں انہیں تو نیند بھی نہیں آتی ہیں وہ بھی آپ میں ڈوبے رہتے ہیں کئی بار سوتے بھی ہیں تو بس اچانک اٹھ جاتے ہیں ہا سیتا ہا سیتا کھتے ہیں آپ میں ڈوبے ہیں کہ جو ایسی وستویں ہوتے ہیں پھل کول جو استریوں کو پریے ہوتے ہیں ایسی کسی بھی وستو کو دیکھ کر وہ ہاں پریے ہاں پریے کر کے آپ کو یاد کرنے جاتے ہیں تو آپ یہ من میں وشواس رکھوں کہ آپ کے سوامی آپ میں ہی انورتھ ہیں آپ میں ہی ڈوبے ہیں اور وہ اوشی آئیں گے اس لئے آپ اپنے آپ کو سبھائیں انیل جی جو یہ ویر حنوان اور سیتا جی کی جو بیچ وارتہ لاب ہے یہ بہت مہتپورن ہے اور یہ شکشہ پرد بھی ہے ہم سب کے لیے یہ وارتہ لاب تو جاری ہے اور اگلے پرکرن میں بھی جاری رہے گا باقی کی چرچہ ہم اگلے پرکرن میں کریں گے اب ہم آج کی چرچہ کو یہی بھی رام دیتے ہیں اگلی کڑی میں رام اور حنوان کی جیون سے جوڑے کچھ انچوے پہنوں کے ساتھ ہم دونوں فرق پستت ہوں گے رام 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 رام